سینئر تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق میں نے علیم خان سے پوچھا کیا آپ عثمان بزدار کو جانتے تھے ان کا جواب تھا ہم بالکل نہیں جانتے تھے یہ جانگیر ترین کے ذریعے پارٹی میں آئے تھے یہ نے ذرا ذرا پہچانتے تھے میں سیرے سے ان سے واقف نہیں تھا میں نیب کی پیشی کے بعد اسلام آباد آیا بنی گالا گیا تو عمران خان نے میری اور جانگیر ترین کی اس سے ملوقات کرائی عثمان بزدار بشرا بی بی فراغ ہو گی اور احسل جمیل گجر کا پروجیکٹ تھا اور اس کے لیے عمران خان کو باقیدہ ٹریپ کیا گیا تھا مجھے بزدار کے ساتھ پنجاب کا سینئر وزیر لگا دیا گیا اور پھر پنجاب میں ہمکتوں کا سلاب آ گیا میں نے پوچھا وہ کیسے تو انہوں نے کہا بزدار صاحب نالائک بھی تھی اور کرپٹ بھی یہ ایم پی اے بننے کے بعد پرویز علائک کے سیکٹری محمد خان بٹی کے پاس کمرہ لینے کے لیے گئے تھے اس نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا لیکن یہ دو افتے بعد پنجاب کا سی ایم تھا بزدار شروع میں ہر چیز کو ایرس سے دیکھتا تھا سی ایم آفیس کی چھت شیشے کیا اور یہ اوپن ایبل ہے یہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر اسے کبھی کھلواتا تھا اور کبھی بند کراتا تھا اور بچوں کی طرح خوش ہوتا تھا یہ گراؤن میں کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کی قدرت دیکھتا رہتا تھا سرکاری میٹنگز میں بھی ہر چیز اس کے سار کے اوپر سے گزر جاتی تھی ہماری بجٹ کی میٹنگ تھی سیکٹری خزانہ دے دو گھنٹے پریزنٹیشن دی اسمان بزدار ایرس سے کبھی سلائٹس کو دیکھتا تھا اور کبھی سیکٹری خزانہ کو میٹنگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا خان صاحب آپ کیا کریں میں نے کہا اب آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور اٹھ جائیں اس نے شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلا گیا ابتدائی دنوں میں نیس پاک کی ٹیم پریزنٹیشن کے لیے آئی وزیراللہ نے پریزنٹیشن کے دوران انہیں روک کر پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا آپ لوگوں کا چھتوں دیواروں اور پلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ تو پانی کی بوتلیں بیشتے تھے پوری ٹیم ہیرس سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی کمرے میں خاموشی چھاگی وزیراللہ نے تھوڑی دیر سوچ کر کھا اچھا اچھا پھر نیسلے بلڈنگز بھی بناتی ہوگی ہمارے وزیراللہ کو نیسلے اور نیس پاک کا فرق معلوم نہیں تھا میں نے کہا یہ ان کی سادگی بھی تو ہو سکتی ہے علیم خان ہنس کر بولے ہاں اگر یہ شخص کراپٹ نہ ہوتا تو اس نے پورے پنجاب کو لوٹ سیل پر لگا دیا تھا ڈی سی اور ڈی پیو لگنے کا ریٹ تین کروڑ اوپے تھا چار کروڑ اوپے میں کمیشنر اور ارپیو کی سیٹ بکتی تھی ان افسروں کو بقیدہ بتایا جاتا تھا تمہارے پاس اتنے مہینے ہیں تم نے ان میں اپنے پیسے پورے کرنے آئے لاور کے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر تک پیسے دے کر لگتے تھے گجرانوالے کے ڈی سی نے تو یہ بات پبلکلی کہہ دی تھی سی ایم کے دو پرنسپال آفیسر اور دو سٹاف آفیسر وصولیاں کرتے تھے عثمان بزدار کا پرنسپال سیکٹری طہر کرشید اس گینگ کا سرگنا تھا میں نے پوچھا اور یہ پیسے کہاں کہاں جاتے تھے یہ آنسکر بولے یہ ساری کلیکشن فراغوگی تک جاتی اور اس کے بعد کہاں جاتی تھی یہ ہم نہیں جانتے تھے لیکن یہ تیتہ صوبہ عملا فراغوگی اور ایسن جمیل چلاتے تھے اور ان کے پیچھے بشرا بی بی تھی فراغوگی اس قدر طاقتوار تھی کہ اس نے میری رہائی کے بعد مجھے اپنے گھر بلایا یہ ڈیفینس کے وائے بلاک میں رہتی تھی اس نے مجھے کہا ہم آپ کو دوبارہ وزیر بنا رہے ہیں آپ بتائیں آپ کو کون سی وزارت چاہیے اس نے میرا بقاعدہ انٹرویو لیا اور اس انٹرویو کے بعد مجھے سبائی وزارت خوراک ملی پنجاب اور وفاق کے سیکٹریوں کی تیناتی سے پہلے عمران خان ان کی تصویریں بشرا بی بی کو بجواتے تھے بشرا بی بی سیکٹریوں کی شکل اور نام دیکھ کر تائیناتی کا فیصلہ کرتی تھی اور پھر وزیراعظم کا پرنسپال سیکٹری آزم خان اور چیف سیکٹری پنجاب نوٹفکیشن جاری کرتا تھا میں نے پوچھا کیا آپ نے عمران خان کو یہ صورتحال بتائی تھی ان کا جواب تھا ہاں میں نے مطلع کیا تھا میں چھیں بات بات وزیراعظم کے پاس گیا انہیں ساری صورتحال بتائی اور درخواست کی آپ مجھے وفاق میں لے آئیں میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتا وزیراعظم نے میری بات سنی اور پھر مجھے چھے سفروری دوہزار انیس کو نیب نے گرفتار کر لیا اور میں سو دن اس کی حراست میں رہا یہ وزیراعظم کو صورتحال بتانے کی سزا تھی ان کا کہنا تھا کہ میرے جیل کے دن انتہائی مشکل ترین دن تھے مجھے عمران خان سے سب سے بڑا گلا بھی یہی ہے یہ بے شک مجھے وزیراعظم نہ بناتے یہ مجھے وزارت بھی نہ دیتے یہ ان کا اختیار تھا لیکن انہیں مجھے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا میں اتنی خدمت اور وفاداری کے بعد یہ ڈیزارو نہیں کرتا تھا میں نے نون لیک اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو کیا نہیں کہا تھا لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا مگر میں نے جس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اس نے مجھے جیل میں ننگے فرش پر پینک دیا یہ ظلم ہے علیم خان جذباتی ہو گئے کمرے میں خاموشی چھا گئی میں نے پوچھا کہ آپ رہائی کے بعد خان صاحب سے ملے ان کا جواب تھا جی ہاں میں ملا تھا ان کا کہنا تھا ڈی جی آئی جرنل آسم منیر تمہارے خلاف ہیں اور میں نے انہیں نکال دیا ہے میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا ڈی جی آئی سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں آپ کو جواب مل جائے گا لیکن انہوں نے میرا کیس جرنل آسم منیر کے خاتے میں ڈال دیا میں نے پوچھا آپ کے دور میں حکومت آ کر کون چلا رہا تھا یہ بولے بوشرا بی بی فراغ ہوگی ایک بزنس ٹائکون اور جرنل فیض ہماری ساری حکومت یہ تھی میں نے پوچھا جرنل باجوا کا کیا کانٹریبیوشن تھا یہ فوراں بولے جرنل باجوا عمران خان کے سب سے بڑے محسن ہیں یہ نہ ہوتے یا مدد نہ کرتے تو عمران خان کبھی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے لیکن آئیے جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے میں نے پوچھا عمران خان نے آپ کو وزیراعلا بنانے کے لئے اسلام آباد طلب کیا تھا یہ آنس کر بولے جی کیا تھا جرنل باجوا نے انہیں پرویز علائی اور میری چوائس دی تھی خان کا کہنا تھا چوزری پرویز علائی چور ہیں یہ مونس علائی کے بھی سخت خلاف ہوتے تھے ہم وزیراعظم کو مونس سے ملنے کے لئے کہا کرتے تھے یہ اسے گالیاں دیتے تھے یہ برحال میرے نام پر راضی ہو گئے گورنرسین عمران اسماعیل اور عمر کیانی لاور آئے اور مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے میں دو دن بیٹھا رہا لیکن عمران خان مجھ سے نہیں ملے مجھے آ کر میں پیغام دیا گیا خان آپ سے نہیں ملنا چاہتے یوں میں خموشی سے واپس آ گیا لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میری کردار کشی شروع ہوگی مجھے بیٹے نے موبائل پر میری پوسٹ دکھائی میرے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی اور اوپر غدار علیم خان لکھا ہوا تھا میں یہ برداشت نہیں کر سکا میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی اور یوں ہمارا تلق ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا میں نے پوچھا پارٹی کے باقی لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا یانس کر بولے پوری پارٹی ایک جیسی ہے باتیں باتیں اور باتیں عملا کوچھ نہیں یہ سب لوگ بے مروت بے وفا اور سنگ دے لیں کسی کی آنکھوں میں آیا نہیں میں آپ کو یاسمین راشد کی مثال دیتا ہوں یاسمین راشد این اے وان ٹونٹی کے زمنی الیکشن میں کلسوم نواز کی خلاف الیکشن لڑ رہی تھی پارٹی کی میٹنگ میں یاسمین راشد سے پوچھا گیا الیکشن کی قراجات کون کرے گا میڈم کا جواب تھا میرے بھائی بیرونے ملک سے پیسے بجوا دیں گے اور میں الیکشن لڑوں گی ہم مطمئن ہوگے الیکشن کا وقت قریب آ گیا مگر پیسے نہ آئے پریشانی میں ایک اور میٹنگ ہوئی تو خان صاحب دے ہم سے کہہ دیا آپ لوگ ہی بندوبست کر دے ہم اکٹے ہوئے جانگیر تیرین نے دو کروڑ روپے دیئے میں نے ایک کروڑ روپے دیا نظیر چوہان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور پچاس لاکھ روپے کا چیک جمشید چیما نے دیا مگر یہ چیک بعد ازا باؤنس ہو گیا برحال ہم نے چھے کروڑ روپے جمع کیے میڈم یاسمیر راشد کا الیکشن ہو گیا میڈم نے اپنے الیکشن پر ایک روپے خرچ نہیں کیا لیکن انہوں نے آئے تک جانگیر تیرین اور میرا شکریہ ادا نہیں کیا جانگیر تیرین سے دو کروڑ روپے لے لیے لیکن یہ تیرین کی فلسفی کے خلاف ہیں یہ پارٹی اسی طرح چڑھ رہی ہے میں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ حیرت کس بات پر ہوئی یہ انس کل بولے میں روز احران ہوتا تھا عثمان بزدار کی انٹری تو کمال تھی اس نے پورے ملک کے چکے چھوڑا دیے لیکن ایک اور بھی کمال تھا جس پر میں روزانہ احران ہوتا تھا ہم الیکشن سے پہلے پشاور جا رہے تھے میں گاڑی چلا رہا تھا اور عمران خان ساتھ بیٹھے تھے عمران خان نے موبائل دیکھتے دیکھتے کہا علیم خان تم ایک لسٹ بناو میں ان لوگوں کو وزیراعظم بنتے ہی پھانسی لگا دوں گا میں نے کہا نام بتائے انہیں نے سب سے پہلے ایک نام لکھوا دی اور دوسرا نام میاں منشاہ کا تھا اس کے بعد وہ نام لکھواتے چلے گئے یوں دس لوگوں کی لسٹ بن گئی لیکن جب ہماری حکومت بنی تو لسٹ کا پہلا نام عمران خان کا سب سے بڑا دوست تھا اور یہ عمران صاحب کا سفارچی بھی تھا باقی نام نام بھی خان کے دوست بن گئے